تحییت الوزو کی نماز یعنی وزو کرنے کے بعد دو رکعات نماز ادا کرنا اس کی فضیلت طریقہ اور اس کا وقت بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا لوگ اس طریقے کو لے کر اس نماز کو لے کر بڑی غفلت میں ہیں بہت کم آدمی ایسے ہیں جو اس نماز کو پڑھتے ہیں ورنہ وزو کرے چلے اپنے کام سے یا کسی اور کام میں لگ گئے وزو کے بعد یہ نماز ہے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کئی سارے ایسے بھی ہوں گے جو وزو کے بعد بھی کوئی نماز ہے پتہ ہو ان کو جانتے نہیں ہوں گے اسی لئے ذرا سمجھ لیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بائس پر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وزو کرنے کے بعد اچھی طرح سے وزو کر لیا اس کے بعد دو رکعات نماز ادا کرتا ہے سمجھ لو کہ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی یعنی دو رکعات اگر آپ وزو کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کے لئے جنت کو واجب قرار دے دیا گیا یہ رسول اللہ کی زبان کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے گارنٹی میں دے دیتا ہوں کہ اگر آپ وزو کے بعد دو رکعات نفل نماز پڑھ لیتے ہیں سمجھئے کہ جنت کا ٹکٹ آپ کو مل گیا آپ جنتی یقیناً ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہے جس کے لئے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنت واجب ہو جائے گی اس کے لئے اب ذرا سمجھئے طریقہ کیا تھا طریقہ دو رکعات نفل نماز کا ہے وہی طریقہ جو عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ سنت نماز نفل نماز پڑھتے ہیں وہی طریقہ الگ سے کوئی سورہ نہیں ہے الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے الگ سے کچھ اور نہیں ہے وہی ہے ایک رکعات میں جس طرح رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ پڑھتے ہیں بس وہی سیم طریقہ طریقے کی بات بالکل ختم ہے مختصر سے بیان تھا یہ اب اس کے بعد ترہا سمجھئے کہ اس حکم میں مرد اور عورت سب برابر ہیں یہ فضیلت یہ طریقہ سب کے لئے ہے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی وضو کے فوراں بات پڑھئے وضو کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں پھر کوئی اعتبار نہیں ہوگا وضو کرنے کے بعد اگر آپ اتنا خیال رکھئے وضو کرنے کے بعد آپ اگر وضو کے پانی کو پہنچتے نہیں کپڑے سے صاف نہیں کرتے تو ایسے ہی اگر چھوڑ دیتے کتنے دیرے میں وہ سوک جاتا مثال کے طور پر پانچ منٹ میں دس منٹ میں وہ خسک ہو جاتا وہ پانی سوک جاتا اتنا ہی ٹائم یعنی اگر آپ پہنچ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے پہنچنے کے بعد بھی آپ وضو کرنے کے بعد کپڑے سے تولیے سے پہنچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے جا کر نماز پڑھتے ہیں دو رکعت نفل نماز تحیت الوضو کے نام سے تب بھی جائز ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ٹائم میں بتا رہا ہوں کہ کب تک پڑھنے کا ٹائم ہے اس کے بعد پڑھیں گے تو پھر پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا ٹائم یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے پانی کو جسم سے تو وہ کتنے دیر میں پانی سارا سوک جاتا جتنا دیر لگتا چاہے وہ پانچ منٹ لگے سات منٹ لگے دس منٹ لگے اتنے دیر کے اندر اندر پڑھ لینا ہے اگر آپ اس کو نح پڑھ کر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں پھر پانچ دس منٹ کے بیس منٹ کے بعد یاد آتا ہے کہ ارے یہ نماز پڑھنی تھی وضو کے بعد پڑھا نہیں ہو اب جا کے پڑھیں گے اب کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لئے جتنے جلد ہو سکے پڑھیں فوراں پڑھنے کی کوشش کریں ٹائم اس کا کیا ہے ٹائم جب بھی وضو کریں گے تب پڑھیں گے لیکن ہاں اتنا خیال رکھیں مکروہ ٹائم میں کیونکہ یہ نماز نفل ہے فرض واجب نہیں ہے نفل نماز ہے مکروہ ٹائم میں نفل نماز پڑھنا منا ہے وہ ٹائم کون کون سے ہیں اس کے لئے میری مستقل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے نفل نماز پڑھنا کب منا ہے پائے یم اے آر بی دینی معلومات لکھ کر سرچ کریں گے ویڈیو اگر یوٹیوب پہ موجود ہے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اگر ویڈیو آئی نہیں ہے ضرور آ جائے گی کیونکہ اس پہ بیان میرا ہو چکا ہے اور بیان دے چکا ہوں بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں